ابھی سبسکرائب کیجئے ولوگ سبای سلیمان کو لنک ہوگا ڈسکرپشن میں موسم پیار کے گیتوں کا ہو چھم چھم کرتا آیا موسم پیار کے گیتوں کا اسلام علیکم نمستے آدھا اب سے ٹریکال اور ہلو ایو بابلوک ٹھیک ٹھیک ہے خوش ہے مزے میں ہے تو تارہ سنگھ کی بات کریں یعنی سنی دیول کی واپس آ رہے ہیں گیارہ اگست کو گدر ٹو کا ٹیزر ہم لوگوں نے دیکھا تھا اور واقعی میں اس نے تو جو ہنا چھا گیا تھا وہ ٹیزر اس میں اس نے کوئی بڑا سٹائر اٹھایا تھا باقی یہ کہ بہت سارے لوگ میسج کر رہے تھے کہ مووی جو ہے آپ نے اس کا ٹیزر کیوں دیکھا ہے اس میں دیکھیں ہم نے بیسکلی ہم انٹرٹینمنٹ کیلئے دیکھتے ہیں ہماری چینل بھی انٹرٹینمنٹ کا ہے اور ہمیں سنی دیول جب ہم چھوٹے تھے یہ مووی آئی تھی تو ہمیں کچھ نہیں پتا تھا اس مووی کی کیا سٹوری ہے ہم گانے دیکھے سنی پاجی کی اکٹنگ دیکھی وہی ذہن میں ایک رہ گیا تو ہم ابھی بھی انٹرٹینمنٹ کیلئے ہر فلم کو دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہے گانیں اچھے ہیں سنی پاجی کیلئے دیکھتے ہیں ہم سو اپنے لوگ ریکشن کو بلنا ہے ہم جو کرتے ہیں ہم فن کے لیے کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ ہم پولٹیکس سے ہمیشہ کو سوہ دور رہتے ہیں تو آج بھی ہم انٹرٹینمنٹ کیلئے دیکھنے جا رہے ہیں بہت پرانا گانا گدر کا ہے جو پہلے بھی مووی میں چلتا تھا دو تین ورزنز تھے اس کا پھر سے نیا ورزن آیا ہے اور اچھی بات میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے سنگرز چینج نہیں کیا عدد نرائن اور الکا یاگ نے کیا میوزک میتھون کا ہے کمال کے آج کل کے جنریشن کے کمال کے میوزیشن ہے تو اس کو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے میں کافی بے تاب ہوں وہ بھی تھا جو بیٹھ کے رو رہے تھے وہ اسی کا وہ اسی کا وہ یہی ہوگا مجھے تو لگا وہ عریجی سنگ نے گایا وہ عریجی سنگ نے گایا تھا وہ پھر دوسرا ہوگا وہ کوئی اور تھا یہ کوئی اور ہوگا ہے جس میں بہت رو رہے تھے تو اس کو دیکھ لیے تے ہیں دیکھنے کے بعد کریں گے ڈسکشن ستے ہو درست اچھا آج بھی دونوں نا کیا آواز چل رہے ہیں وہ پرانا ٹائم آرہا ہے آنکھوں کے سامنے یہ کوئی سپیشل ہوتا ہے یہ ملا موسیقی موسیقی اوڑ جا کا لے کاواں تیرے موگ چکھنڈ پاواں لے جا تُو سندیسا میرا میں سجتے جاواں باگوں میں پھر جھولے پڑ گئے پک گیاں مٹھیاں بیاں یہ چھوٹی سی زندگی تیراتا لمبیاں لمبیاں گھر آجا پر دے سی کہ تیری میرے ایک جنڈڈی وہ گھر آجا پر دے سی کہ تیری میرے ایک جنڈڈی گھر آجا پر دے سی مجھے فیلنگ آ رہی ہے اس میں پاکستان میں موجود ہے ہم ان کو لینے آئے ہیں آہاں کی بلو ہو گئی ہے مشہل لینز ہے ہم اپرانی آدھیں چھم چھم کرتا آیا موسم پیار کے گیتوں کا رست پہ اکھیاں رستہ دیکھیں بچھڑے میتوں کا ساری ساری رات جدہ مجھ کو تیری آدھیں میرے سارے کی پنے میرے دل کی پر یادیں وہ گھر آجا پر دے سی کہ تیری میرے ایک جنڈڈی وہ گھر آجا پر دے سی کہ تیری میرے ایک جنڈڈی یہ نے گھر آجا پر دے سی گھر آجا پر دے سی گھر آجا پر دے سی ایک بڑا ایک کہتے ہیں کنیکٹ ایموشنل ٹائپ ہو جاتا ہے اور ان کے لیے بھی ایموشنل تھا اور ہمارے اس طرح سے ہمیں وہ ٹائم یاد آگیا چیز پتہ ہی چل گیا کہ کس کے سامنے بیٹھ کے روہے تھے کس کے سامنے بیٹھ کے روہے تھے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتے ہیں سنی دیول اور امیشہ پٹیل ٹائم تو آگے آگیا ہے دونوں کو دیکھ رہے ہیں ہم اور زائر سی بات ہے ایجنگ بھی کرتا ہے بندہ لیکن دونوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے سنی پاکی بہت لائٹ لائٹ سا ایک سٹیپ تھا عدد نرائن کی آواز تو ہے لیکن اس میں کچھ ایفیکٹ ایسا ہے کہ تھوڑا سا وہ مجھے چینج لگ رہی تھی جسنا کوئی ایفیکٹ ڈالا ہے اگر جینوین عدد نرائن کی آواز چھوڑی ہوتی لیکن انہوں نے کچھ ڈیفرنٹ کیا ہے مجھے اچھا لگا تھا کہ جو پریزنٹ کے ساتھ جو پاسٹ کا دکھا تھے وہ پیچھے جا رہے تھے اور میں سوچی تھی سلیمار کو انہوں نے کہا تھا ٹائم فلای اس کے پتہ ٹائم کس طرح گزر گیا پندرہ بیس بہیس سال اور دوسرا ہے سیم وہی لیرکس ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں ہے امیشہ اور سنی دیو لینے آئے ہیں اور بول رہے ہیں گھر آجاب کرتے سی مجھے یہ پیلیں گا آرے تیری میری ایک چندری وہ سارے اپنا ایک برائیڈل ریس نکال اور مجھے سب سے اچھی بات لگی کہ سنگرز وہی رکھے ہیں لیرکس وہی رکھے ہیں اور تھوڑی سی چینج ان کی ٹیون میں تھوڑی سی آئی ہے وہ جو ایک ایفیکٹ ڈالا ہے اور فلیش بیک میں جب جاتے ہیں وہ بات بہت اچھی لگی ہے ابھی بے سبری سے ہم کو انتظار ہے اس کے ٹویلر کا انڈ کا بتائیں انڈ کا لوگ سمجھ رہتے ہیں ہم نے بھی یہ سمجھا تھا جب ہم نے ٹیزر دیکھا تھا کہ وہ امیشہ پٹیل ہے امیشہ پٹیل نے پتہ نہیں کیا ایک ٹویٹ یا ایک انسٹاگرام پوسٹ ڈالا ہے کہ میرے سبسکرائبز آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں ہوں میں نہیں ہوں اب وہ لوگوں کے اندر وہ لوگوں کی رہنے دینی چاہیے کہ وہ کون ہے ہمیشہ پٹیل نے کلیریفائی کر دی وہ میں نہیں ہوں اب وہ ہمیشہ نہیں ہے یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تو بھی فیلم تو بھی ریلیز ہونا ہے تو وہ ایک چیز ایسی تھی کہ اگر نہ بتاتے تو لوگوں کے لیے زیادہ اتسکتا جو ہوتی ہے ایک وہ کیوروسٹی ہوتی ہے وہ رہ جاتی آج بھی اس کے وہ ڈالاوگ شاہدیں بچے بچے کو یاد اس مووی میں ایسے کونسا ڈالاوگ جو لوگوں کو یاد رہ جائیں گے سننے میں آرہا ہے اس کا لہوروالا گانا جو میں گڈی موڑا ہے وہ پھر سے آرہا ہے تو اس کے لیے بہت ایکسائیٹمنٹ ہے اور فریلر کے لیے بہت ایکسائیٹمنٹ ہے تو آپ کی کیا خیالات اس گانے کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ جو ہم نے اپنے خیالات شیئر کی اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ بھی بتائیے کہ ریکشن اگر اچھا لگا تو لائکشن ڈسکرائب لائکشن ڈسکرائب کو ڈالاوگیں فالو کرنا مات بھولا اس طرح آپ کیلئے نئے نئے ریکشنز لاتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنے ڈیسر سر سکھال رکھیں موڑ 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 موڑ